حضرات علماء اکرام نے سورہ حجرات کے تعلق سے ایک بات ہی ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے جو سورت تھی سورہ فتح اس میں جنگ و جیدال کی قیفیت کو بیان کیا گیا اس کے اس وقت کے حالات کو اور اس میں ایمان والوں کو کس طرح رہنا ہے اور اس پر جو ہے کس طریقے سے جمنا اور اس سلسلے میں کس طریقے سے حد و پیمان کرنا جس کو بیعت کہتے ہیں یہ چیزیں بیان کی گئی کونسی سورہ میں سورہ فتح میں کونسا پا رہا ہے تیس پر چھوہ پا رہا کتوہ پا رہا کتوہ بیس پر چھوہ تیس پر چھوہ نہیں کی آج کتوہ روزہ ہے پہلہ اس کی اب بہ ابھی تیس ہیں تُرے بن لگے ہی ابھی شروع ہوگا آدھا دن بھی ہوا نہیں ہے تو دھوپ دیں کے تو اتنی ہے لخ لخ کر پہ ہو جاتا ہے ابھی پانی ملیا تو شربت ملیا تو اچھا رہے گا نا گھر کو دل آتا ہے ابھی کیا نہیں لیا ہے پہلہ دن ہے نہیں اس کے بعد سے ذرا ٹائٹ ہے جانے جانے کیا ہو جاتا لائٹ ہو جاتا بیس رمضان ہوا تو بہ اوڑکو چلے جاتے پورے بھی دارے ایمان پورا ہوں کیا ہے سلام کرکو دارے ایمان کو بسہ نہیں کتو بھی چل کو جانے اوڑکو جانے تیار ہو جاتے خوش ہو گئے ہیں ابھی بیس رمضان بولے تو پہلہ رمضان بولے تو مو بنا گئے ہیں پچاس موہ بنا ہے بیس رمضان بولے تو اتنے خوش ہو گئے گا ایتی میں ابھی دیس رمضان بولے تو اید کا تو ابھی مو میں پانی لانے گئے ہیں خیر اللہ تعالیٰ سب کو بھی اچھی عید عطا فرمائے تو سور فتح میں اس طرح کی چیزیں تھی لیکن ہنگامی حالات وہ ہنگامی حالات ہی ہوتے ہیں ہمیشہ نہیں رہتے تو جنگی حالات ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتے انسان اکمنان سے رہتا ہے اقامت کی حالت میں رہتا ہے ہر وقت سفر کی حالت میں نہیں رہتا پردیس ہی بنانے نہیں رہتا تو اقامت کی جو حالت ہے سکونت پیدیری رہنے کی جو حالت ہے اس حالت میں دین اسلام اس کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم کو رہنا ہے اب انسان کہا رہتا جنگل میں رہتا کہا رہتا کہا رہتا جی گھر میں رہتا نیچو ایک بیل میں رہتا کہا جا گا رہتا اپنے گھر کے اندر رہتا چھا گھر کو کیا بولتے عربی میں کمرے کو کیا بولتے حجر رتون بولتے کیا بولتے انسان کتے بڑے گھر میں رہتی بھی یہ کتنا کمرے پر دھیں گا کمرے کو کیا بولتے کمرے کو کیا بولتے سمجھتے ہیں خیر حجرات جو ہوتا ہے کمرہ اس میں انسان رہتا ہے اب یہاں پر جن حجرات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت عزواج متحرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے حجرات اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جت کی بیویاں تھی ان کے جتے حجرے تھے یہ حجروں کا جو تذکرہ ہے یہ حجرے اصل حجرہ کمرے کو بیان کرنا نہیں ہے کمرے میں رہنے والے جو ہیں مکان کا تذکرہ نہیں ہے مکین کا تذکرہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حجرہ ہوگا کی نہیں ہوگا کیا تو اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں رہتے ہیں تو آپ کے حقوق کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزواج متحرات کے حقوق کیا ہے اسی طریقے سے بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی تو ادھر سور فتح میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر سور حجرات میں معاشرتی زندگی جو انسان کے رہنسین کی زندگی ہے اور اقامت کی جو حالت ہے اپنی بستی میں رہنے کی جو حالت ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا اسی طریقے سے سور فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اس طرح کی آیتیں تو وہ آپ کی شان اور سور حجرات میں آپ کے عذاب کیا ہے کس طریقے سے آپ کا عذاب بلدہ جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ایک عذاب تو یہاں عذاب بیان کیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سچے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سب کے سب سچے اچھے اور انسانوں میں سب سے بہتر طبقہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے پہلی سورت میں سورہ فتح میں ان کی شان بیان کی گئی اس طرح کی جو آیتیں ہیں سیماؤں فی وجوہ من اثر السجود ذالک مسلہ فی التورات ومسلہ فی الانجیل یہ لمبی آیتیں ہیں ان آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کی اب سورہ حجرات میں جو ان کی خلاف وردی کرے جو ان کی گستاخی کرے اس کا کیا آجام ہوتا ہے اللہ جلل جلال اس کو بیان دورا ہے اور اشارتن تو سورہ فتح میں بھی بیان کر دیا بڑی پیاری مثال اس کو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی روشنی میں ہے بڑی عجیب اور غریب بات ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں سورہ حجرات میں معاشرتی چیزیں رہن سہن کی ہم انسان ہیں ہم کون نہیں پریشتے نہیں ہیں دوسری بات ہم دنیا میں ہے زمین میں ہے کانی ہے ہاں جنت میں نہیں ہے ارش میں نہیں ہے تم لگنا دیکھو تو ہمیشہ بات رہتے لیں گا ہاں کار رہتے ہیں ارش میں رہتے ہیں فرش میں رہتے ہیں خیر ہم انسان ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں تو کچھ اونچ نیچ کی بات ہو ہی جاتی ہے اچھا انیس بیس کا فرق آ ہی جاتا ہے لیکن اس کو سمالنا کیسے اس کو سمجھنا اور سمجھانا کیسے یہ اصل چیز ہے ایک ہاتھ میں کتے اونگلیاں ہیں پانچ کی پٹاس کی کتے ہی پانچ ہی انہ چھوٹی انہ موٹی انہ چھوٹی انہ موٹی تمہیں دیکھ لیا انہ چھوٹا انہ موٹا گھر کو انہ بڑی انہ درمیانی اس دریاں کیسے الگ الگ مولیاں ہیں ہی کی نہیں کی بڑو لیکن یہ اونگلیاں ساری کی ساری ملی تو ہی کیا بنیا ہاتھ بنیا ہی کی نہیں انہ چھوٹی نہ اسے نکال دالو نہ انہ موٹی نہ اسے کٹ کر دالو نہ گر کو انگوٹے کو کٹ کر دالو دیکھیں گے اس کے بعد بھگی ٹوٹانے ہوتا گیا دیکھو اس کے بعد کھانے ہوتا کیا دیکھو انگوٹا نہیں چھوٹا کو دیکھو ہوتا کیا ہو رہا نیوالا چھوٹا سکیں گے نہیں تو اس لئے اللہ کا نظام ہے انگلیاں مختلف ہیں وہ اسی رہیں گی مختلف چیزوں سے مختلف سائزوں سے بنی بھی یہ جو چیز ہے اسی کو ہاتھ کہتے ہیں یہ ہاتھ ایسا ہی رہے گا جب ہی اس میں قوت آئے گی چاہا جب ہی اس سے کام کر سکتے یہ اور جب آگے بڑھو یہ کلائی ہے نہیں اس میں کیا ہے ہڈڈی بھی گوشت بھی ہڈڈی نرم کی گرم کی سخت کی سخت گوشت نرم پوری کلائی گوشت جیسے رہ گئی تو ہاتھ رکھیں گا کیا بولو پوری کلائی ہڈڈی جیسے رہی تو چیدی چکیں گا کیا بولو موڑیں گا کیا بولو نہیں سمجھ گئے تو بھائی ساب انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ رہتے تو کوئی گرم مزاج کر رہتا کوئی سرد مزاج کر رہتا تھنڈے مزاج کر رہتا بول لیتے بھی بات کرتے انہوں گرم پارٹی بھائی گرم ہو جاتے چھ دیکھتے گیا گرم ہو دیکھتے گیا نہیں تو کیا بھائی بھائی تھنڈے بھائی انہوں کے جاتے میں بولی نا وہ ایسا بول لیتے سمجھ گئے تو تھنڈا ہونا گرم ہونا نرم ہونا سخت ہونا یہ سب تبیتوں کی بات ہے لیکن سب کے ساتھ مل کر رہنا یہ خوبی کی بات ہے چھ پھولوں کا گلدستہ flower pot پھو پھو تب лег پھو Очень گو ش included پھو اس میں بختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں کوئی پیلا ہے کوئی نیلا ہے کوئی لال ہے کوئی گلاوی ہے کوئی سفید ہے ہے نہیں لیکن سب ملتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے پھر اس کی خوبصورتی رہتی ہے فلاور پارٹ کی گلدستے کی پھر اس کی خیمت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے معاشرے میں سب ملے رہیں گے طبیعتیں الگ الگ رہتی ہیں لیکن سب مل کر رہیں گے اس کی خوبی رہے گی یہ تحمیدی باتیں ہیں انشاءاللہ آگے تفصیلی باتیں بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ خبول فرمائے ہم سب کو اچھی معاشرت اور اچھی معیشت نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی سرخ روئے اور سربلندیتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اس وقت ختم خاجگان کا عمل ہے تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور پھر اس میں جو وظائف اور آیات اور تصویحات ہوتی ہیں ان کو پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں دور بیٹھے جو حضرات و خواتین سن رہے ہیں وہ بھی اس کو اپنے موبائل وغیرہ میں اگر ہو تو کھول لیں ورنہ ضرورت پڑھی تو پھر موبائل میں پانگوا لیں ہارٹس ایپ کے ذریعے سے تو ختم خاجگان کا کارڈ کھول لیں دروش شریف پڑھنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن ہسبل 눌러 ہوا نعم الوکیل ہسبل اللہ نعم الوکیل اللہ اللہ سلیب وعید سیدنا محمد محمد اللہحم salli على سيدنا محمد و عنہ آل سیدنا محمد و بارک سلیم اللہم salli على سیدنا محمد و عنہ آل سیدنا محمد و بارک سلیم یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفکا الخفی اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک و سلی اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک و سلی اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک و سلی یا باقی انت الباقی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد فعلا آل سیدنا محمد مبارک صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد باقی انتский اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سلے لیکن سلے لا الہ الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالبین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبرک صلی اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبرک صلی اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبرک 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 صلی اللہم صلی عل اللہم اصلي علیی سیدنا مکمد وعیلی سیدنا مکمد وبرک جزر اللہم سلی علی سیجدنا محمد وآلہ علی سیجدنا محمد واللہ حضور فضلی علی المؤمنین اللہ حضور فضلی علی المؤمنین اللہ حضور فضلی علی سیجدنا محمد اللہم صلی على سیدنا 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 محمد نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اللہم صلی على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا اللہم صلی على سیدنا محمد موسیقی 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 کوئی گھربار کی وجہ سے کوئی کاروبار کی وجہ سے کوئی اعلیٰ اولاد کی وجہ سے اللہ سب کی پریشانی قدور فرما اے اللہ حق کا بولبالہ فرما اے اللہ باطل کا مکالہ فرما حق کو فروغتہ فرما باطل کو زیر فرما اللہ آنے والے حالات کو ہمارے ملک کے حق میں بہتر بنا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما اے اللہ کفر و شرک سرچڑ کے بول رہا ہے اے اللہ اے اللہ سب کو ایمان کامل اتا فرما یقین صادق اتا فرما حسن عمل اتا فرما اخلاق حسن اتا فرما اللہ آپ کی اور آپ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی محبت اتا فرما آپ کا تعلق اتا فرما اے اللہ ہمارے یہاں جماع ہونے کو خبول فرما اے اللہ بیماروں کو سلسلامتی اتا فرما اے اللہ ہمارے اقابر میں مشاعق میں علماء میں صلحہ میں اے اللہ دین کے دائیوں میں آپ کے سہدائیوں میں اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو سہد سلامتی آفیت اتا فرما اے اللہ سب کا سایہ آفیت کے ساتھ ہمارے سروں کو داع دیر خائم فرما اے اللہ جو پردہ فرما گئے ہیں اے اللہ ان کو علیہ اللین میں مقام عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مسجدوں کی مدرسوں کی مکتبوں کی اے اللہ ورکزوں کی حفاظت فرما دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما اے اللہ امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرما داخلی خارجی فضلوں سے بچا اے اللہ اے اللہ اپنی ہی نباس میں اے اللہ اپنی ہی صورت و شکل میں اے اللہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ جو عقیدوں کو ہلا کے رکھ دے رہے ہیں اے اللہ ایسے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمایا اللہ اے اللہ امت پریشان حال ہے اے اللہ امت فرخ نہیں کر پا رہی ہے اے اللہ اے اللہ حق کا بولبالہ فرما اے اللہ باطل کا مقالعہ فرما حق اور باطل کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا دے اے اللہ اے اللہ صحیح سنت و شریعت پر چلنے اسی پر صراتِ مستقی اے اللہ استخامت کی ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ صراتِ مستقیم عطا فرمایا اللہ بہکنے بھٹکنے سے بچایا اللہ رحم کرم کی فیصلے فرمایا اللہ ہماری اللہ رکے و کاموں کو پورا فرمایا اللہ اللہ ہماری مزید کی تعمیر کا کام خانخہ کی تعمیر مزید کی کام کام صلحہ ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمایا اللہ اس کے لئے حضور استنجہ خانے کے لئے اللہ زمین کے ٹکڑے کی ضرورت ہے اللہ آپ یہ حقیقی مالک ہے اللہ اِنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ یُرِسُ هَامُ وِنِيَ شَاعُ وِنِ عِبَادِهِ آپ نے فرمایا حقیقی مالک تو آپ ہی ہے اللہ یہ زمین آپ ہی کی ہے اللہ آپ کے نام اور آپ کے کام کے لئے عطا فرمایا اللہ اس کا انتظام فرمایا اللہ جنہوں نے بھی دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے اللہ جن کا حق ہے جو متوقع ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمایا اللہ جو مانگا ہے عطا فرمایا جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمایے وَسَّلَ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَا صَحَابِهِ اجْمَعِينَ وِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ ایک ضروری بات ہے گزشتہ سال میک مہینے کی انتیس تاریخ کو یہاں پر خانخام مجلس کا دن تھا اس میں اثر سے حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتوں کی ایک بہت فکر انگیز مجلس ہوئی تھی علماء کی بڑی تعداد تھی اس میں حضرت نے بہت کھل کر جو ہے فتنوں کے سلسلے میں بتایا ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اس کا اچھا اثر ہوا الحمدللہ سال بھر اس کے اچھے اثرات نظر آئے بہت سے علماء اس سلسلے میں متحرک ہوئے بہت ساری جگہ میں محنتیں شروع ہوئیں دفتر خائم ہوئے اور میدانی عمل بھی شروع ہوا امسال بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ایپریل کی انتیس تاریخ تاریخ وہی ہے گزشت سال کی ایک مہینہ پہلے انتیس تاریخ کو انشاءاللہ ہماری مجلس دارخ خانخہ داریمان میں اس دن ہمارے مجلس کا دن ہے تو اثر سے انشاءاللہ حضرت کی میں یہاں پر جو ہے اس سلسلے میں بات ہوگی اور پھر بہت جو ہے مضبوط اور مستحکم طریقے پر محنت کے سلسلے میں فکریں ہوں گی آپ حضرت اس تاریخ کو نوٹ فرما لیں ریاست میں ہو وہ ریاست کے باہر ہوں تمیل ناڑ میں ہو کناٹک میں ہو آندرہ میں ہو جو بھی جہاں سن رہے ہوں اس کو نوٹ فرما لیں اور جو دوسرے احباب تک ان چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں ضرور بتائیں تاکہ جو ہے ہر دن ہمارے نوجوان ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ایسے ایسے فرقوں میں پھس رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کوئی اپنے کو مسیح کہہ رہا ہے کوئی مہدی کہہ رہا ہے کوئی نبی کہہ رہا ہے کوئی تو رب العرباب کہہ رہا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے اللہ کی تذویر کے بجائے غیر اللہ کی تذویر پڑھ رہے ہیں اللہ کی بڑائی کے بجائے غیر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور سب دینی لباس میں دینی نام اور عنوان کے ساتھ یہ سب چیزیں اٹھ رہی ہیں اس لئے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے اس سلسلے میں ابھی سے بات چلائے کثیر تعداد میں آئے انشاءاللہ اور ایک حمد اور حوصلے کے ساتھ کام کو شروع فرمائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی